ہیلو فرینڈز سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تا اس ساری لیٹرز اپ ڈیٹ اور ویڈیو آپ تک پہنچیں سب سے پہلے سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ڈیر میمبرز یہ میں نے پوست یہاں پہ ڈال دی تھی تحصیل دار پیپر سے لیٹر کے تحصیل دار کے پیپر جو ہیں وہ جلد ہونے والے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ میں نے ایک کمیونٹی میں جاکے یہ پوست ڈال دی تھی یہاں پہ تحصیل دار کے پیپر کے لیے تیار ہو جائیں تحصیل دار کا جو پیپر ہے وہ بہت جلد ہونے والا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کب پیپر ہونے والا ہے اور کس سرز کے پیپر آپ آ رہے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ چینل پہ یہ ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو گورنمنٹ جوپز اور افیشل چینل کو سبکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو گورنمنٹ جوپز اور پیوٹ جوپز کی بارے میں انفرمیشن دیتا ہوں اور جوپز کی جو تیاری ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو ڈیٹا پروائیڈ کرتا ہوں اتھنٹک انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہوں کہ کون سا ٹیسٹ جو ہے وہ کب ہوگا اور اس کا پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا اور اس پیٹرن سے ریٹرن انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ ڈیٹا بھی آپ لوگوں کو پروائیڈ کر سکو تو آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ تحصیل دار کا پیپر کب ہے بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا ہو اور سب کو ویٹ صرف اور صرف تحصیل دار کے پیپر اور نئے تحصیل دار کے پیپر کا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتانے اکے تحاصیل دار کا پیپر انشاءاللہ کیا کرتے ہیں اگر تحصیل دار کا پیپر جون کے اینڈ والے ویک میں نہیں ہوتا تو جلائی کے فرس ویک میں کنفرم ہوگا اور اس سے نیکس ویک جو ہے وہ نائب تحصیل دار کا پیپر ہوگا اب آجائیں اس بات پر کہ جی پیپر کس طرز کا ہوگا کیونکہ پیپی ایسی نے جو اپنا پرانا ڈیٹا بینک ہے وہ سارا ڈلیٹ کر دیا ہے جو لوگ امتیاش یاد کی بک سے وہی اورڈ پیپرز پاس پیپرز رٹے لگا رہے تھے وہ رٹے اب کسی حد تک نہیں چل سکیں گے وہ کس طرح میں آپ لوگوں کو وہ کمپلیٹ بتاؤں گا بھی وہ میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کے وہ رٹے اب کامیاب نہیں ہوں گے اور آپ کو تیاری جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک پیپر دکھا دوں ابھی جو اسسسٹنٹ کا ریسنلی پیپر ہویا ہے چھے جون کو وہ پیپر آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں اس میں کون کون سے questions آئے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ اسسسٹنٹ کا چھے جون کو پیپر ہویا ہے اس میں question آیا ہے کہ ہنگلیج ماتا ٹیمپل جو ہے وہ کہاں پہ ہے یہ بلوچستان کا آنسر تھا اسی طرح یہ مرکری ہوتی ہے اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے یہ بہنزیر بھٹو نے کہا تھا فاتمہ بھٹو وہاں مرتضی بھٹو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ question تو ویسے ہی ہیں جیسے اس میں امتیار شادگی بھوک پہ جنرل نورج میں آ رہے ہیں لیکن میں اس میں آپ کو فرق بتاؤں گا جنرل نورج کیوں گا جنرل نورج کیوں گا no land border with other new zealand and cuba uh ppp was found in people's party joha parliamentarian found in lahore in nineteen seventy six seven swaziland included in african countries اسی طرح یہ ایک question ہے یہاں پہ تفہیم القرآن مدودی کی ہے اسی طرح اب آجائیں کہ اس میں فرق کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک بات یاد رکھیں جو general knowledge ہے وہ کبھی change نہیں ہوگا update ہوگا change نہیں ہوگا جو پہلے incident ہو چکے ہیں ان کی date کبھی change نہیں ہوگی incident کی جو حقائق ہیں facts ہیں وہ کبھی change نہیں ہوگے ہاں یہاں پہ جو تبدیلیاں یہاں پہ پی پی ایسی میں کی گئی ہیں وہ اس طرح سے ہے پہلے پوچھا جاتا تھا کہ سب سے highest place کونسی ہے یا سب سے lowest place کونسی ہے یا coldest کونسی ہے hottest کونسی ہے لیکن اب انہوں نے تھوڑا trend change کیا ہے کہ وہاں پہ یہ پوچھتے ہیں کہ fourth number پہ coldest کونسی ہے fourth number پہ hottest کونسی ہے یا third یا fifth number پہ کونسی ہے facts وہ ہی ہیں لیکن اب آپ کو تھوڑا سا deeply study کرنا پڑے گا آپ کو theory بھی اس کی کرنی پڑے گی کیونکہ جو پہلے سے available general knowledge کی books ہیں جیسے امتیار شاہد بگارہ اور باقی carbon بگارہ وہ first or top میں اس کو ایسے بتا سکتا ہوں کہ یہ پہلے اور دوسری position ہوتی ہے جو last position تو اس کو define کرتے ہیں جبکہ یہاں پہ انہوں نے third fourth fifth position جو ہے وہ exam میں پوچھنا شروع کر دی ہیں تو آپ کو اس کے لیے ضروری ہے کہ سوڑا deeply study کرنا ہے اس کی جو میں prepare کر رہا ہوں اس کا course میں paper جو پی پی ایسی کے ہو رہے ہیں ان کو observe کر رہا ہوں اس سے حساب سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو one paper کا جو course ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ provide کر دوں گا ایک دو دن میں میں اپنے چینل پہ upload کر دوں گا وہ آپ لوگ اس سے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ سے تیاری کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں detail بھی آپ لوگوں کو پورا provide کروں گا تو ان کا data جو ہے وہ میں compile کر رہا ہوں papers کے حساب سے paper observe کر رہا ہوں جو بی پی ایسی کے paper ہو رہے ہیں انشاءاللہ ایک دو دن میں کر رہا ہوں وہ data جو ہے وہ website اس پہ upload ہو جائے گا اس چینل پہ تحصیل دار سے related اس کے علاوہ جو ministerial posts ہیں posts ہیں assistant کی junior clerk کی یا جیسے sub inspector وغیرہ ASI وغیرہ کی اس طرح کی ساری posts ہیں انشاءاللہ data میں compile کر کے اپنے دو دن میں وہ بھی آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے اس سے تیاری کرنا start کیجئے انشاءاللہ آپ کی اچھی تیاری ہوگی اسسسٹنٹ کا جو paper ہے زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں تحصیل دار کا paper کب ہے اور اسسسٹنٹ کا paper کب ہے جو police کا ہے انشاءاللہ تحصیل دار کے بعد next paper جو ہے وہ i hope کے اسسسٹنٹ کا ہی ہوگا ابھی اس کا شیڈول نہیں ہے لیکن یہ تحصیل دار اور نیف تحصیل دار کی papers کا شیڈول ہے کہ وہ first june کے last week میں یا جولائی کے first week میں انشاءاللہ ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہم PPSC کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا شیڈول ہیں ابھی اس ٹائم یہاں پہ stenographer کا آ رہا ہے stenographer stenographer senior stenographer data entry operator ہے اس کا typing desk آ گیا ہے پندرہ تاریک وار یہ پنجاب police کا نہیں ہے یہ ہے archives and libraries link کا اس کے بعد ہے service center officials test proficiency test اور اور مجھ سے جو نارمل دنوں میں سب سے زیادہ data پوچھا جاتا ہے وہ sto aeo mechanical اور civil کے لیے پوچھا جاتا ہے وہ میں اپلوڈ کیا ہوا پہلے سے وہ شاید ان کو مل نہیں رہا انشاءاللہ اس کے لیے میں دوارہ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا اس کو بھی اپلوڈ کر دوں گا تاکہ وہ بھی آپ لوگ جو ہیں جو لوگ civil یا mechanical سے related ہیں ان کو وہ data مل سکے اور وہ اپنی تیاری کر سکے باقی آپ کو کوئی question ہو تو نیچے comment کر کے آپ مجھ سے بھول سکتے ہیں کسی post کی تیاری کے لیے آپ کو data چاہیے وہ بھی آپ نیچے آپ comment کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائے گا آپ email اپنا place کر دیجئے آپ کو email پہ مل جائے گا ویڈیو اچھی لگے ہو تو like کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے whatsapp groups facebook pages جہاں پہ بھی آپ کا ہے پیج یا گروپ وہاں پہ شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ information جو ہے وہ دوسرے دوستوں تک بھی پہنچیں اور وہ بھی paper کی date آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر سکیں thank you موسیقی موسیقی